السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں مجھے دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے چینل کو جن نئے دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور آپ کے رائے کا بھی انتظار رہے گا دوستو ادب کی دنیا کا ایک چراخ گل ہو گیا صاحب ترز شاعر ماہر لسانیات ایک صاف گو اور توانہ آواز نصیر درابی اس دنیا سے رخصت ہو گئے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ میں ان کے بارے میں بات کہاں سے شروع کروں شاید نصیر درابی سے میرا پہلا غائبانہ تعرف اس غزر سے ہوا تھا ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا دل اس سے میرا جس سے مقدر نہیں ملتا یہ اسی کے عشرے کی بات ہے ان دنوں میں میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں غزروں کے ایک فرمایشی پروگرام کی میزبانی کیا کرتی تھی اس زبانے میں سامعین بہت باز آف ہوتے تھے تو غزروں کی فرمایش بھی آیا کرتی تھی اور نصیر ترابی کی یہ غزل سامعین میں بہت مقبول تھی اور بہت تواتر سے نشر ہوا کرتی تھی اس وقت تو یہ میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاید نصیر ترابی سے کبھی ملاقات بھی ہوگی لیکن ہوا یوں کہ نصیر ترابی کی اہلیا کے والدین رابلپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر رہتے تھے اور اتفاقا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہماری بڑی بہن کے سسر محترم کررار احمد زیدی جن کے کراچی میں نصیر ترابی کے خاندان سے بڑے دیرینہ تعلقات تھے وہ رابلپنڈی آئیں اور ان کی وساطت سے نصیر ترابی اور ان کی اہلیا سے ہمارا بازابتہ تعرف ہوا جو ایک دم ہی سے دوستی میں بدل گیا بھلا ان جیسے شامدار خوبصورت خوش اخلاق اور مجلسی جوڑے سے انسان دور بھی کیسے رہ سکتا تھا ایسی ہی ملاقاتوں کا ایک واقعہ میں اپنی نئی نسل کو ضرور سنانا چاہوں گی ان کی ایک کلاسیکی غزل ہے وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوک چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی یہ غزل آپ لوگوں نے چند برس قبل ایک بہت ہی مقبول ٹی وی سیریل ہم سفر میں بہت مرتبہ سنی ہوگی بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اس سیریل کی مقبولیت میں اس غزل کے اشار کا بہت دخل تھا کیونکہ اس کے الفاظ سے سین کی ڈرامائی کیفیت کا جو تاثر اُبھارا جاتا تھا وہ دلوں پر بہت گہرہ اثر چھوڑتا تھا لیکن شاید بہت سے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ اس غزل کا پس منظر بلکل مختلف تھا نصیر ترابی پر یہ غزل کب اور کیسے وارد ہوئی ان جذباتی لمحات کا ایک مرتبہ ذکر کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ 16 دسمبر 1971 کو شب 8 بجے وہ ریڈیو پاکستان کراچی کے ادبی پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ چلے فون بجا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آج یہ پروگرام نہیں ہوگا اس لئے آپ ریڈیو سٹیشن پر تشریف نہ لائیے گا کیونکہ کچھ ہی دیر بعد سکوتے ڈھاکا کا اعلان ہونے والا ہے نصیر بھائی کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر وہیں بیٹھ گیا اور میرے دل کی بے آواز چیخیں آسو بن کر اس غزر میں ڈھل گئیں کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی کہ اداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی بچھڑتے وقت تو ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ عاشنائی نہ تھی محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر وہاں بھی آگئے آخر جہاں رسائی نہ تھی وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی ایک بولتی ہوئی زندہ غزل کسی غزل کی آفاقیت کی اس سے زیادہ دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ پچاس پرس گزرنے کے بعد بھی جب اسے سنتے ہیں تو دل یہ کہتا ہے کہ کاش ہم یوں جدہ نہ ہوتے ہمارے ملک سے چلے آنے کے بعد بس پھر وہ صحبتیں خواب و خیال ہوئیں وقت کی ریت کس طرح سے پسلتی چلی گئی اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا لیکن چند ماہ قبل نصیر بھائی اور بھابی سے جب ایک مرتبہ پھر اچانت چلے فون پر بات ہوئی تو بلکل یوں لگا کہ وقت تو کہیں نہیں گیا تھا وقت تو وہیں پھیرا ہوا تھا ہم وہاں نہیں تھے وہی محبتیں وہی یادیں وہی دوستیں بلکل یوں لگا جیسے کہ تمام بیتے ہوئے منظر سامنے آگ کھڑے ہوئے ہوں نصیر تو رابی شائر ہی نہیں بلکہ ایک ہما جہد شخصیت تھے وہ صرف شائرے میں ہی لفظوں کی جادوگری نہیں کیا کرتے تھے بلکہ لفظوں کی سائنس لسانیات کے ماہر تھے اور یہ صلاحیت انہوں نے اپنا خون جگر جلا کر حاصل کی تھی شائر اور عدیم سفدر حمدانی ان کے اسی پہلو پر روشنی ڈالیں گے ہما شب انتظار سبح وصال شب نہیں زندگی گزاری ہے فیصلے کا ہے ایک پل ورنہ سوچنے کو تو عمر ساری ہے نصیر تو رابی بلا شبہ منفرد شائر تھے اور اس معاشرے میں اپنی شناخت کے لیے شاید مرنا ضروری ہو چکا ہے میری طالبی علمانہ رائے سخنگوئی سے زیادہ اہم کام ان کی تصنیف شیریات ہے جو انہوں نے بارہ برس کی تحقیق کے بعد شائع کی وہ شیر گوئی میں کہر کے اپنے متصف تھے شیریات دراصل مقدمہ شیر و شائری ہے جسے کم از کم شائروں اور نئے لکھنے والے شائروں کو ضرور پڑھنا چاہیے وہ قافی ردیف کے زور پر شیر کہنے والے نہیں تھے بلکہ ان کی انفرادیت فکر خیال اور جدت الفاظ گویا لفظیات تھی نصیر تو رابی کو یاد رکھنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی شیریات کو اہم اردو اور عدیف فاضل کے نصاب میں کم از کم اب ہی شامل کر لیا جائے نیشنل بک فاؤنڈیشن اس کتاب کو لائیبریلیوں میں کم سے کم قیمت پر محیع کریں شوالہ صحت لفظی اور درست املا کے لیے کم از کم ایک مرتبہ یہ کتاب ضرور پڑھیں سنناٹا بولتا ہے صدا مت لگا نصیر آواز رہ گئی ہے سماعت نہیں رہی شائری میں نصیر ترابی کی لفظیات منفرد و یگانہ بامانی جدتی حامل اور بیدار ازہان کے لیے ہیں یہ لفظیات غزر کے علاوہ ان کی سلام اور منکرت میں بھی جا بجا نظر آتی ہے کبھی کنج حرک خریب جا کبھی تاب سین حبیب جا کبھی کنج حرک خریب جا کبھی تاب سین حبیب جا کبھی سوئے بیت شبیب جا کوئی ارمغا خطب میرے شرق و غرب کی خیر ہو کہ سفر ہے دجلہ دہر کا کہیں مثل نام حسین بھی کوئی بات پاہ ہو تجھے نصیر ترابی کا عدبی اور شیری میار اس قدر بلند تھا کہ نفس صدی کے تخلیقی سفر میں ان کے صرف دو شیری مجموعیں اکس فریادی صد دو ہزار میں اور ان کا ناتیہ مجموعہ لا ریب دو ہزار سترہ میں شایع ہوا لسانیات کی تناظر میں دو اہم کتابیں دو ہزار تیرہ میں شیریات اور دو ہزار انیس میں لغت العوام شایع ہوئیں آج کل وہ غالب کے کلام کی شرعہ لکھ رہے تھے جو اسی برس یعنی دو ہزار اکیس میں اشارت کے لیے مطابقے تھے کسی بھی شایع کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہوتا ہے کہ اس کی غزل کی زمین میں کوئی اور شایع بھی غزل کہے نصیت راوی کی ایک بہت ہی مشہور غزل ہے دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے احمد فراز نے اس غزل کی زمین میں ہی غزل کہی تو کیا ہوا نصیر ترابی اور رحمار قرآن ساتھی وسط اللہ خان کے دنمیان ایک دلچسپ مقالمہ آپ کو سنواتی ہوں اس گفتگو میں صحافی زرار کھوڑو بھی آپ کو نظر آئیں گے فراز نے لکھی تھی نا کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے جب مجھے فون پر فون کہا کہ پیارز آپ تجھے میں نے کاٹ دیا میں نے کہا جی کاٹ دیا لیکن بہت بڑی غلطی کے ساتھ کہنے کیا میں نے کہا سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتا جاتا یہ ہے گریمر حالانکہ آپ کہتے ہیں سلسلے توڑ گئے ہم سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے بلا شبہ نصیر ترابی کی قد قامت کا کوئی شاعر ہی یہ کہہ سکتا تھا شاعری بہت سے شاعروں کے لیے وجہ شہرت بنی کچھ شاعر سیاست سے منسلک ہو کر بہت مشہور ہوئے کچھ نے اپنے عہدوں کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کیا اور کچھ کی غیر معمولی شہرت نور جہاں اقبال بانو مہدی حسن اور غلام علی جیسے بڑے گلوکاروں کی مرہونی منت ہیں مگر نصیر ترابی کبھی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے ان کے لیے فلسفہ شاعری کیا تھا سنیے میزبان شکیل جعفری سے ان کی گفتوں دیکھیں اگر شوق رکھتی ہوں تو آپ کو اپنی شہرت کا شوق ہوگا اس میں جو سب سے بڑا آئیٹم ہوتا ہے شوق میں شہرت ملنے گی کہ نہیں ملنے گی اچھا ذوق میں یہ نہیں ہوتا ذوق میں شہرت نہیں ہوتا ذوق میں آسودگی ہوتی ہے کیونکہ روح خوش ہو رہی ہے کہ نہیں ہوتا تو میں ذوق میں آسودہ رہنا چاہتا نصیر ترابی عدب کی دنیا میں ایسی روایات کی امین شخصیت تھے جن کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈھونٹو کہ ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم وہ اپنے دوستوں اور عدبی ساتھیوں کے لیے بہت بڑا خلا چھوڑ گئے ہیں نصیر ترابی مولا علی کے چاہنے والوں میں سے تھے اس لئے مولا علی کا ہی ایک قول یہاں پر دوہرہ رہی ہوں کہ بہترین ہے وہ انسان جس کی زندگی میں لوگ اس کی صحبت پسند کریں اور اس کے جانے کے بعد اسے اچھے الفاظ میں یاد کریں اور نصیر ترابی کو لوگ اچھے الفاظ میں صرف یاد ہی نہیں کر رہے بلکہ ان کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہے ہیں لندن میں مقیم کولم نگار اور ایک عدب نواز شخصیت رخصانہ رخشی جو ان سے زندگی میں صرف ایک بار ملے تھی وہ یہ کہتی ہیں کہ نصیر ترابی کی وفات کا سن کر بلکل یوں لگا جیسے عدب کی دنیا میں اندھیرہ پھیل گیا ہو تو وہ اتنا کیا کہیں ان کو کہ ان کی آنکھوں کی جو خوبصورتی تھی وہ ان کی ذہانت سے مزین تھی کبھی ہم نے نہیں ایسا شخص کوئی دیکھا کہ جن کا چہرہ بھی عدبی ہو اور بولنے میں بھی عدب کی زبان ہوگی اور دکھنے میں بھی عدبی انسان کیا تھے وہ تو بہت خاص تھے ہمارے تو دل کو یقین بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں کیا یہ ستم ذریفی نہیں کہ نصیر ترابی جیسے یہ سوشل میڈیا بھی نہ ہوتا تو ان جیسی شخصیات گمناوی کی جنگل میں گم ہو کر نہ جانے کب دنیا سے رخصت ہو جایا کرتی اور لوگ تو جان بھی نہ پاتے اور بس آج میں انہی کی غزل کے اس شیر پر اختتام کرتی ہوں بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی نصیر بھائی کو ابھی بہت کچھ کہنا تھا بہت کچھ سنانا تھا زمانہ بھی بہت شوق سے سن رہا تھا لیکن وہ دس جنوری دو ہزار اکیس کو خاموش ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے مگر ان جیسے شاعر اور عدیب کی آواز کسی ایک صدی کے لئے نہیں بلکہ صدیوں تک گونجتی رہتی ہے اجازت دیجئے